بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ آئی ٹیس ریلیڈیڈ کچھ سبجیکس میں جو کہ سوفیر سائٹ پہ ہیں ان کی کچھ ایسی ویڈیوز ہردوں میں بنائی جائیں جو کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنے میں چیزوں میں آسانی پیدا کریں بیسک مقصد کچھ ٹیپیکل سوفیرز کی جانب تھا لیکن کچھ دوستوں کی کہنے پہ ان سوفیرز کے اندر بھی کام کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی جو کہ بہت آسان اور ریلیٹیوی تقریباً ہر آدمی اگر تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ کام کرے تو بالکل ان کو آفریٹ کہہ سکتا ہے لیکن ایڈوینسمنٹ جیسے ہی آتی ہے کسی بھی سوفیر کے اندر تو لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں اور ایسا ہی میکروسوف کی کچھ پرادکس کے ساتھ ہو رہا ہے میکروسوف کے جس پرادکس کا آج ہم تعرف کرا رہے ہیں یہ میکروسوف کا آفیس ورڈ 2007 ہے اس میں مختلف فیچرز انہوں نے ایڈ کیے ہیں مختلف چیزیں اپنی پریویس لوکیشن سے ہٹا کے دوسری جگہ پھر رکھ دیں ہیں اس لئے لوگ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا آ رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج جلدی سے اس کا ایک انٹردکشن دیں اور نیکسٹ اپنی ویڈیو میں فارمیٹنگ سے ریلیٹیڈ اور انہیں ڈیفرنٹ اس میں جو آپشنز اویلیبل ہیں ان پر بات کریں گے سب سے پہلے تو جو چیز آپ کو الگ سے نظر آئے گی وہ اس میں موجود ایک آفیس بٹن ہے جو کہ آپ کو اس وقت ہائلائٹ ہوئے نظر آ رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ آفیس بٹن بالکل اوپن ہو گیا اس میں ڈیفرنٹ فائلز جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں یا اسی کے طور پر ہوا آپ پرنٹنگ بھی کرا سکتے ہیں سیو اور سیو ایز بھی ہو سکتا ہے 2007 ورڈ میں ایکسٹینشن جو اس کی فائل کا بنتا ہے وہ ڈیو سی ایکس ہے جو کہ پریویس ورزین یعنی 2003 میں نہیں کھلتا لیکن اگر ہم یہاں سے اس فائل کو سیف کریں اس ورڈ 97 to 2003 ڈاکیمنٹ میں تو دیفنیٹلی یہ 2003 اور 97 تک کے ورڈ میں اوپن ہو سکتا ہے جو چیزیں ہمیں سامنے بالکل نظر آ رہی ہیں یہ پورا ایریا جس کے ایڈ گئے دب میں ماوس کو بمارا ہوں اس کا نام انہوں نے چینج کیا ہے اس کا نام اب انہوں نے کر دیا ہے ریبن ریبن میں مختلف ٹیابز موجود ہیں جن پہ ہم ون بائی ون کلیک کر رہے ہیں اور اسی طرح ٹیابز میں مختلف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوکیشن سی ہائلائٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم اس کو لے کے آتے ہیں ماوس اس کے اوپر تھرڈ فورڈ الگ الگ ان ٹیابز کے اندر ان جگہوں کو گیلریز کہا جاتا ہے بکاوز گیلری کا اصل آہ لوک آپ کو شاید یہاں پہ صحیح سے نظر آئے یہ گیلریز ہیں جو کہ فونٹ اور سٹائل ہیں ڈیفرنٹ آپ ڈیوز کر سکتے ہیں جن کو اپنے ڈاکیمنٹ کے اندر رولر عام حالات میں اس میں ڈسپلی نہیں ہو رہا ہوتا میرے پاس رولر اسو ڈسپلی ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک بٹن ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کلک کرتے ہیں یہ رولر غائب ہو جائے گا عام حالات میں بلکل اس طرح سے یہ رولر آتا ہے کلک کرتے ہیں واپس آ جائے گا اسی طرح اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہورزنٹل لائن ہے اس کو ڈریک کر کے باہر نکالیں گے تو یہ سکرین سپلیٹر ہے جو کہ آپ اوپر اور نیچے دو ایک ہی ڈاکیمنٹ میں دو جگہ سپلیٹر ہے اگر کچھ کمپیر کرنا چاہیں تو کمپیر کر سکتے ہیں اس سلائیڈر کو بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں بل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس سلائیڈر کو لوگ اچھی طرح سے نہیں جانتے میں اس میں ایک چھوٹا سا ورڈ لے کر رہا ہوں اور اس سلائیڈر کے طرح اس کو کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے یہ small ہی اس کو ہم کر سکتے ہیں یہاں یہ different views آ رہے ہیں جن پہ آپ اگر کلک کر کے دیکھتے رہے تو different چیزیں اس کے بارے میں پتا چلتی جائیں گے یہ چیز ایک رہ گئی اوپر quick access toolbar جس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو include یا آپ ہٹا سکتے ہیں جیسے print preview میرے پاس یہاں پہ لگا ہے میں اس کو ابھی ہٹا دیتا ہوں this is now it is gone and واپس لگا دیتے ہیں یا ان کے علاوہ بے شمار different options جس میں minimize the ribbon دا واپس ہم نے لگا لیا یا more commands ہم include کہ سکتے ہیں یہاں سے تقریب ہزار کے قریب commands ہیں جن کو include کیا سکتا ہے but still ابھی ہم یہاں پھر ان commands کا apply نہیں کر رہے ribbon کے بارے میں ایک چیز جو کہ آپ کو بتانے شاید میں بھول گیا ہے ribbon میں کسی بھی tab کے اوپر double click کریں گے تو وہ hide ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے double click کرنے سے واپس آ جاتا ہے یہ basic word کا جو 2007 کا interface تھا اس کے بارے میں ہم نے آج بات کی اور جلد ہی ہم next video کے ساتھ جو کہ اس سے formatting سے related ہے حاضر ہوں گے رام علیکم